اسلام علیکم میرا نام نکیم ہے آج سے چودہ پندہ سال ہماری لائف بہت اچھی تھی حسی خوشی زندگی میں گزار رہی تھی اچھا ایسا ہوا بعد میں جس نے ہمارا نظام درم بدرم کر دیا ہوا کچھ ہی ہو تھا کہ یہ آج سے چودہ سال پہلے بائیک پہ گئے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کار والے نے ان کو مارا تو یہ بہت انچائی سے نیچے آئے ہیں جن کی وجہ سے ان کا سارا برین کھل چکا تھا اور دو مورے بھی فیکچر ہو چکے تھے تو پھر ہمیں کچھ ایسا پتا چلا کہ ان کا ایکسیڈنٹ تھی ان چار گھنٹے یہ سڑک پہ پڑے رہے کسی نے کوئی مدد نہیں کی ان کی کوئی کچھ نہیں کیا تو پھر جب یہ ہسپیٹرز ان کو لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ مجھے چار گھنٹے بعد پتا چلا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو جب میں گئی تھی وہاں پہ میں نے ان کو دیکھا تو میں پہچان نہ سکی ان کے ساتھ جو بھی ہوا لیکن میں دیکھ کے خوف کھا چکی تھی تب میں امید سے تھی میرا ایک چھوٹی بیٹی تھی ڈیڑھ سال کی تو میرا تو بس وہاں پہ حوصلہ ہی ختم ہو چکا تھا میں تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا کہ یا اللہ ان پہ اپنا رحم کرنا سارے ہی پرشان کھڑے تھے برا حال تھا ان کا تو جب ان کو تھوڑا چھ دن بعد ان کو ہوش آیا پھر ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا کہ ان کے لئے دعا کی ضرورت ہے آپ ان کے لئے دعا کریں ہم نے تو حوصلہ بلکل ہماری بس ہو چکی تھی کہ یا اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے پھر ان کو جب ہوش آیا تو یہ عجیب سی کچھ باتیں کرنے لگے یہ وہ بعد میں ان سے چلا نہ جائے کچھ بھی نہ ہو یہ بلکل ایسے بیٹ پہ تھے مزور ہو چکے تھے قسم کے پھر ان کے مہرے کو بھی ہم نے علاج کروایا ان کا علاج سات آٹھ سال مسنے کے چلے آٹھ سالوں تک یہ ابھی بھی صرف واشروم تک ہی جو ہے کہ وہ جا سکتے ہیں واشروم تک زیادہ کوئی اپنی ہمارے پاس جو دکان تھی ہمارے پاس وہ ہم نے سیل تقریباً کر چکی ہے اس کے علاوہ تقریباً ہم نے لوگوں سے کافی کرزہ لیا ہے وہ بھی ابھی ہمارے سر پر کرزے کا ایک بوجھ بنا ہوئے تو بس یہ دعا کرتی کہ اللہ تو اپنے ہال ہمارے بند اپنے بندوں پر اپنا رحم کر دے بس میں بس ہر ٹیم یہ روتی تھی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کہ تو بس رحم کر دے کیونکہ ڈاٹروں نے کہا تھا کہ بہت مشکلہ کام چانس ہیں لیکن پھر بھی ہم نے سب نے ملکے ان کی حنصلہ فضائی کی جیسے بھی ہے تو شکر اللہ کہ ان کو تھوڑا سا وہ پھر ہوش آیا تو یہ اپنے تھوڑا سا بادشاہ تھا ہمارے سب کرنا شروع ہوئے پھر ہمیں بھی تسلی مل گئی میرے ساتھ تو تب بس بہت ہی میرے ساتھ بورا ایکشن تھا تو میں جب ہسپیٹل گئی میں نے ان کو دیکھا میں پہچان نہ سکیں ان کی دماغ میں جو پٹی تھی نا وہ اس طرح بلیٹ سے پھول بھری ہوئی تھی تو میں تو اقدام خوف کھا گئی تھی تو صاحب نے مجھے حنصلہ دیا کہ تم نہ ایسے کرو انہوں نے بھی مجھے فوراں گھر بھی دیا تھا آپ گھر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہم سارے ادھر ہی ہیں ہسپیٹل میں بس ان کو لے کے جانا کہ ابھی کسی سے پکار کرنی کہ یا ان کو لے کے چلو ہسپیٹل کسی طریقے سے کیونکہ میرے سے اکیلی سے یہ نہیں تھے سمالے جاتے تو پھر باز ہمسائیوں کچھ مدد کرنی اس طرح بھی میرے ساتھ چلے کوئی ہسپیٹل کبھی کسی ہسپیٹل میں بہتے تھے کبھی کسی میں کوئی بس امید دلاتا تھا کبھی کوئی امید توڑ دیتا تھا لیکن پھر بھی اللہ کے آسرے پر ہم رہے ہیں گھر کا نظام بس کبھی کوئی سپورٹ تھوڑا سی کر دیتا ہے کبھی کوئی کر دیتا ہے اس لیے بس تھوڑا سرکل ہمارا چال جاتا ہے کچھ میں تھوڑا سی میند کر لیتی ہوں اپنی کیونکہ میں ظاہر ہے بچی ہیں میری چھوٹی میں کوئی جوب بھی نہیں کر سکتی ہوں ان کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں بڑی بیٹی میری تیرہ سال کی ہے ماشاءاللہ اور چھوٹی بیٹی میری چھ سال کی ہے بیٹا میرا بارہ سال گیا تو بیٹا اگر میرا تھوڑا سا بڑا ہوتا چلو ہمارا آسرہ ہو جاتا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ گھر کا کھانا نہیں تھا بنتا ہوتا تھا تو بچے ایسے ہی سو جاتے تھے بعض دفعہ تو بس ایک ایک دن ہماری گھر کھانا بنتا ہے دو دن وہ ہی چلتا ہے تو بس کئی دفعہ میں نے سٹوروں کے دھکے لگا کھائے ہیں کئی سے مجھے کوئی راشن مل جائے لیکن کسی نے کوئی میری سپورٹ نہیں کی ان کو یہ دلاستی بیٹا کچھ نہیں ہوتا بس دعا اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاپا کو ٹھیک کریں پھر ہمارے کوئی آسرہ بن جائیں کوئی نوکتی ویرا کریں کچھ جوب کریں لیکن ایسا کوئی سسٹم نہیں بن رہا ہمارا تو بس بچوں کو دلاست دے کے چپ کر جاتی ہوں کیا کروں نہیں ایسا کبھی خیال نہیں آیا نہ آئے گا کیونکہ یہ جینا مر رہا ہے ان کے ساتھ یہ میرا چاہے جیسے بھی ہیں کیونکہ باز ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے مجھے بعض عورتوں نے کہا کہ یہ کہیں لوگ ایسے چھوڑ کے چاہتے ہیں تم کوئی اور تلاش کر لو کسی اور سے شادی کا میں کہا نہیں میں نے کہا یہی میرا جیون ساتھی ہے ان پیسی کے ساتھ ہی ہونا میرا بس ہو جاتی پھر اپنے آپ سے برداش ہو کے رو کے چپ کر جاتی ہوں کیا کر سکتی ہوں بس اللہ کا شکر ہی دا کرتی ہوں کہ اللہ بس تیری عظمائش ہے مرے لیے بلکل کیوں نہیں آتے یاد تو ظاہر اچھے وقت کون بھول سکتا ہے وہ بہت لائف ہماری زندگی تھی خوشی خوشی ہر چیز میرے پاس موجود ہوتی تھی بس آج یہ وقت آئے مجھے دیکھنا یہ بھی دیکھنا پڑا ہے کوئی نہیں اللہ تھا لیکن اس میں شاید بہتری یا کوئی احساس پروگرام والوں کے پاس بھی گئی ہوں میں اس کے بعد پھر ٹون حال والوں کے پاس بھی گئی ہوں تو انہوں نے بس جھوٹے دلاسے دے کے بیدے دیتے رہے ہیں جی آپ بچوں کے فارم ہم لے کے ہیں ہم پیل کر کے ہم بچوں کی فیصے سارا کچھ کریں گے لیکن کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی ہے تو پھر میں بس تھک کھار کے تو چھپ کر گئی ہوں گھر بیٹھ گئی ہوں ظاہر ہے میری بیٹی ماشاء اللہ تیرہ سال چودہ سال کی ہو چکی ہے تو ماشاء اللہ وہ بھی اب جوان ہے تو مجھے بس ہر وقت بچی کی ٹنشن رہتی ہے کہ کیا کروں گی کیسے کیا نظام چلے گا گھر کا کیا کیسے اخراجات پورے ہوں گے ڈاکٹر تو کہتے ہیں ان کا علاج ہو سکتا ہے لیکن پھر جب پاس کچھ نہ ہو تو پھر کیسے کیا کروائیں ہم لوگ کہیں بھی جانا اسے پہلے لوگ سب سے پہلے پیسو کی فرمیش کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ دیں گی تو علاج ان کا ہوگا تو پھر جو نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ گھر پہ ہی ہیں جو کچھ تھا ہمارے پاس وہ تو ہم لگا چکے ہیں یا تک کہ ہم نے اپنی دکان سیل کر چکی کرزہ لے چکے ہیں لوگوں سے ابھی وہ ہی نہیں ادا ہو رہا ہمارے سے تو باقی کون دے گا ہمیں قرضہ کیسے میں ان کا علاج کروں سب سے اپیل ہے میری کے جو بھی عزرات مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں میری آواز کو تو ان سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا میرے ہزبین بلکل چار پائی پہ ہیں ان کے علاج کے لئے بھی ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ تعاون کریے گا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور آپ کو اللہ تعالی بہت نوازیں